اسلام علیکم میں ہوں مبشر پارڈیلا میں ہوں آپ کے ساتھ رمشاہ ساجت ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں بلٹنگ آغاز کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے وزیراعظم آج عرب امارات کے دورے پر روانہ ہوں گے اہم وزراء پر مستمیل وافی عزیراعظم شہباز شریف کے ہمراہ ہوگا ترجمان دفتہ خارجہ کے مطابق دورے میں یو اے اے کے صدر اور ابو زابے کے شیخ محمد زیزائز سے ملاقات متوقع تجارہ سرمایہ کاری پر خصوصی توجہ دو طرف تعلقات پر تبادلہ خیال ہوگا وزیراعظم کی دیگر اماراتی کاروباری شخصیات اداروں کے سبراہان سے بھی ملاقاتوں کا امکان شہباز شریف کا وزیراعظم منتخب ہونے کے بعد یو اے کا پہلا دورہ ہوگا دورہ دو طرفہ تعاون کو مزید گہرہ کرنے کی جانب اہم قدم ہے وزیراعظم شہباز شریف نے امیر قطر سے بھی ملاقات کی دونوں رہنماؤں کا مختلف شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق ترکیہ کے نائب صدر اور وزیر خارجہ سے بھی ملاقات کی دیگی اپ ڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو اس حوالے سے وزیراعظم آج اور امارات کے دورے پر روانہ ہوں گے اہم وطرہ پر مجتمع الوفت بھی وزیراعظم شہباز شریف کے ہمراہ ہوگا ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق دورے میں یو اے ای کے صدر اور ابو زابی کے شیخ محمد بن زائد سے ملاقات متوقع تجارت سربعہ کاری پر خصوصی توجہ دو طرف تعلقات پر تبادلہ خیال ہوگا وزیراعظم کی دیگر اماراتی کاروباری شخصیات اداروں کے سبران سے بھی ملاقاتوں کا امکان شہباز شریف کا وزیراعظم منتخب ہونے کے بعد یہ پہلا سرکاری دورہ ہوگا پارلیمنٹ کی اہمیت ختم ہو رہی ہے جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہی ہے مولانا فضل الرحمان کی اپوزیشن جماعتوں کے وفد سے ملاقات کے بعد بات چیت کہا پی ٹی آئی سے کوئی اختلاف نہیں ہمارا موقف ایک ہے مل کر آگے بڑھیں گے کیونکہ اپوزیشن کا مشترکہ موقف ہونا چاہیے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اختلافات ختم نہیں کر سکتے تو رویہ نرم کر سکتے ہیں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ دس سال سے آپریشن جاری ہے لیکن دہشتگردی کم نہیں ہو رہی پاکستان اس کی کوئی حیثیت نہیں رہی ہے اور پارلمنٹ کی اہمیت ختم ہو چکی ہے جمہوریت اپنا مقدمہ ہار رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ سیاسی ماحول میں رابطے بڑھتے چلے جائیں تعلقات کی بہتری کی طرف جانا یہ ہمارا مقصود بھی ہے مشترک موقف لے لے کے لیے ایک سیاسی ماحول بھی موجود رہے تو اس تصور سے ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے جو بھی ہمارے مشترکات ہیں پارلمنٹ کے اندر ہمارے اس پر آواز ایک ہونے چاہیے اور ملک کے اندر بھی ایک خوشکوار سیاسی ماحول کی طرف ہمیں بڑھنا چاہیے ظاہر ہے ہم اگر اختلاف نہیں ختم کر سکتے تو اختلافات کو نرم کر سکتے ہیں رویوں کو نرم کر سکتے ہیں دہشتگردی کی خلاف آپریشن گزرستہ دس پندرہ سالوں سے چل رہا ہے لیکن مرض بڑھتا گیا جون جون دوا کا اس میں دگنا اضافہ نہیں بلکہ دسیوں گنا اضافہ ہوا ہے اب یہ کیا حکمت عملی ہے کہ بڑے بلندبانگ داؤں کے باوجود وہ عام آدمی کو امن فراہم نہیں کر سکے پاکستان میں آئین نام کی کوئی چیز ہی نہیں غیر جمعوری طاقتیں اکھٹیوں کو اکتدار میں بیٹھی ہیں پوچھر لیڈر عمر آئیوب کی مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی اس پانفرنس کا کہ اسلام باپ پولیس راو فحسن حملہ کرنے والوں کو پکرنے کی بجائے معصوم لوگوں کو تنگ کر رہی ہے آج بھی پیچھے آئے کے دفتر پر حملہ کیا کیا بولے مولانا سے اچھی بات چیت ہوئی مل کر تحریک چلائیں گے اسد قیسن نے کہا یہ جنگ کسی کو گرانے یا لانے کی نہیں ہم آئین کی بالدستی کے لیے ایک ہیں کہ آج پاکستان میں آئین نامی کوئی چیز ہے ہی نہیں یہ غیر جمہوری جو حکومتیں اس وقت بیٹھی ہوئی ہیں ہماری اوپر وہ یہ کام کر رہی ہیں اسلام باپ پولیس بجائے اس کے کہ رعوف حسن صاحب کے حملہ آوروں کا تاقب کریں جیو فینسنگ کریں وہ انوسنٹ بے قصور شخص کے پیچھے لگے ہوئے آج آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے دفتر میں اسلام باپ پولیس کا دھاوہ جو سینٹرل آفیس میں بولا گیا اس کی ہم لوگ شدید الفاظ میں مضامت کرتے ہیں بڑی مستفید مفتو شنید ہوئی تحریک تحفظ آئین پاکستان کے تحت کہ ہم لوگ پاکستان میں آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے ہماری یہ جدو جہد چلتی جائے یہ جو اس وقت جنگ جاری ہے یہ صرف کسی عقوبت کو گرانے کسی کو لانے کی نہیں ہے بلکہ قانون کی عملداری قائم کرنے کیلئے ہے آئین اور قانون کے بردستے کیلئے ہم تمام تفقہ کو ایک ہونا پڑے گا اس وقت اس ملک میں کوئی راستہ اور نہیں ہے نومائی سے روپوش پی ٹی آئی رہنما حماد ازر منظر عام پر آ گئے پی ٹی آئی سیکیٹریٹ پہنچے میڈیا سے گفتگو میں کہا رعو فسن پر حملے کے بعد بانی پی ٹی آئی کا پیغام ملا آپ کے باہر آنے کا وقت ہو گیا مراد سعید سمیت تمام روپوش رہنما جلد باہر آئیں گے پولس حماد ازر کو گرفتار کرنے مرکزی سیکیٹریٹ پہنچی وہاں موجود لوگوں سے پوچھ گرش کی تمام قمروں کی چیکنگ کی حماد ازر پولس کے پہنچے سے پہلے ہی پیچھاور کے لیے روانہ ہو گئے حماد ازر آج ہائی کورٹ سے رجوع کریں گے وہ پیچھاور میں حماد ازر پیچھے آئے کہ ایک مقامی رہنما کے گھر پر مقیم ہے سانحہ نو مائی کے بعد سے روپوش پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حماد ازر منظر عام پر آئے پولس بھی حرکت میں آگئی ٹی وی پر حماد ازر کی موجودگی کی خبر سنتے ہی مفاقی پولس بھی حرکت میں آگئی اور ان کی گرفتاری کے لیے پی ٹی آئے سیکیٹریٹ پہنچی تو حماد ازر پشاور نکل گئے ترجمان پی ٹی آئے روف حسن نے کہا کہ اسلام آباد پولس نے بغیر وارنچ چھاپا مارا ہم نے وارنٹ مانگا تو کہتے ہیں تم ہوتے کون ہو ہم سے وارنٹ مانگنے والے جس وقت چھاپا مارا گیا اقوام متحدہ کا وفد بھی سیکیٹریٹ میں موجود تھا پولیس والے ہیں انہوں نے دفتر کو گھیرے میں لیا ہوا ہے اور نہ کسی کو اندر آنے دے رہے ہیں نہ کسی کو باہر جانے دے رہے ہیں ان کے پاس اس یہ کام کرنے کے لیے بلکل کوئی لیگل یا قانونی جواز نہیں ہے لیکن اس کے باوجود یہ ہٹ دربی سے یہ کام کر رہے ہیں اور ہمارے کچھ لوگ جو باہر ہیں جو ملنا چاہتے ہیں ان کو بھی یہ دفتر کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دے حماد اثر کے خلاف لاہور ریجن میں چودہ راولپنڈی میں چودہ فیصلہ باد میں چار اور گجرہ والا میں ایک جبکہ انٹی کرپشن لاہور ریجن میں بھی ایک مقدمہ درج ہے پی ٹی آئی نے راوفہ حسن پر حملے کی حکومتی ایف آئی آر کو مسترہ طور جیجرچل کامیشن مرانے کا مطالبہ کر دیا مرائیوب نے کہا کہا کیا بھی تک ہم نے کی ذمہ داروں کا تائین کیوں نہیں کیا گیا آئندہ اگر ایسا حملہ ہوا تو پورے ملک پہ احتجاج کریں گے راوفہ حسن بولے میرا زخم بھر جائے گا فرد واحد کی عاملیت میں ملک پر لگے زخم نہیں بھریں گے مر جائیں گے ظلم و جبر کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے آج نہیں تو کل فستائق طاقتوں کو بانی پی ٹی آئی سے بات کرنی ہی ہوگی جمہوریت چاہتے ہیں ہی آئی ہے ایف آئی آر لوج کی ہے اسلام آباد پولیس نے اس کو ہم لوگ ریجیکٹ کرتے ہیں اس کو ہم لوگ ٹوٹلی کنڈیم کرتے ہیں ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں عدلیہ سے یہ راوفہ حسن صاحب کا کیس اس پہ جوڈیشن کمیشن بننا چاہیے ہماری لیڈرشپ پوزیشن میں کسی کے اوپر بھی اس طرح کا حملہ ہوا تو ہم لوگ پورے ملک میں پر امن احتجاج کا سلسلہ شروع کر دیں گے بات جو کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ تو جو زخم ہے یہ مائل ہو جائے گا یہ زخم شاید نظر بھی نہ آئے لیکن جو گھاؤ لگائے ہیں شخص باہد کی ڈکٹیٹرشپ نے اس ملک اس ریاست کی روح کے اوپر اس ریاست کے لوگوں کی روح کے اوپر وہ ایسے زخم ہے وہ ایسے گھاؤ ہیں جو مائل نہیں ہوں گے میں برملا اظہار کرتا ہوں آپ مار تو ہمیں سکتے ہیں لیکن ہم آپ کے سامنے چھکیں گے نہیں آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسوں انہی فستائی طاقتوں کو اسی شخص سے بات کرنی ہوگی جس کے پاس ریاست کے مستقبل کی کنجی ہے اور وہ اڈیالا جیل کی قید پورٹھی میں قائم ہے صرف اور صرف عوام کے دلوں پر حکومت کرنے والا صرف ایک عمران خان ہے اور اس کے یہ سارے صفائی بیٹے ہوئے ہیں میں رعوب صاحب پہ جو ظلم ہوا بربریت ہوئی ان کو قتل کرنے کے لیے جو غیر قانونی قدم اٹھایا گیا میں اس کی شدید الفاظ کے اندر مضمت کرتا ہوں وفاقی وزیر قانون آزم نزید تارڑ کا کہنا ہے آئین عدالت کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ غصے میں جو مرضی آئے کہہ دے آئین نے وزیر آزم کو استثناء دے رکھا ہے عدالت کو جو کہنا ہے وہ اپنے فیصلوں میں لکھیں جو ادارے مداخلت کر رہے ہیں ان کے لیے بھی آئین کہتا ہے اپنی حدود میں کام کریں تلال چوہدی نے کہا کہ پاکستانی سیاستدانوں پر توہین عدالت کے کیس بنتے ہیں زبابندی کے لیے انیسویں صدی کے ہٹکندے استعمال ہو رہے ہیں دنیا میں توہین عدالت کا قانون ختم ہو چکا فیصل سبزواری بولے کہ توہین عدالت پر ایک مکمل ذابطہ اخلاق ہونا چاہیے فیصل وافڈا نے انتہائی اہام مسئلہ اٹھایا ہے پارلیمان اور مکننہ سے اوپر کچھ نہیں ہے فیصل وافڈا اور مصطفہ کمال کا تعلق کراچے سے دونوں رہنماوں کو توہین عدالت کے نوٹسس آ گئے ہیں کسی عدالت کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ غصے میں جو اس کے دل میں آئے وہ کہہ دے میں وزیراعظم کو یہاں پہ بٹھا دوں گا آئین کے آرٹیکل دو سو اٹالیس میں انہیں ایمیونٹی لکھی ہوئی ہے یہ کیا طریقہ ہے عدالت کرنے کا آپ کریں آپ اپنے فیصلوں کے ذریعے جو حکم جاری کرنا چاہتے ہیں وہ ضرور کریں جو ادارے جو کام کر رہے ہیں وہ پھر اس دائرہ کار میں رہ کے کریں آج بھی ہم انیسویں صدی کے وہ سارے ہتھکنڈے صرف اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ لوگ اپنی بات نہ کہہ سکیں آئین بنانے والوں کو سزا دیں گے تو وقار بلند نہیں ہوگا آئین توڑنے والوں کو سزا دینا یہاں جو توہین توہین کا کھیل کھیلا جا رہا ہے میری گزارش یہ ہے وزیر قانون صاحب بھی ہماری رہنمائی کریں گے کہ اس کے بھی کوئی قوائد و ضوابط تیہ ہونے چاہیں توہین ہے کیا؟ توہین کس کی ہو سکتی ہے؟ کس کس کی ہو سکتی ہے؟ کس طور ہو سکتی ہے؟ اس میں میں سزاوار کس طریقے سے ٹھہرایا جا سکتا ہوں؟ سینئر خاتون سیاستدان یاسبین راشت کی حالت بگڑ گئی جنہیں اسپیتال داخل کر ریا لیا گیا ہے سینٹرل جیل کے ایمیو کے ریپورٹ کے میں ڈاکٹر یاسبین راشت کی شہد کو تشویش دا قرار دیا گیا یاسبین راشت گوشتہ روز سے کچھ کھا پی نہیں سکی ہیں جبکہ ان وجہ سے یاسبین راشت کے جسم میں پانی کی کمی ہو چکی ہے خبر شامل کریں گے کراچھ میں انٹرمیڈیر امتحانات کی تاریخ پھر تبدیل لالہ سانوی طالبی بورٹ کے تحت ہونے والے پرچے 28 مئی کی بجائے اب یاکم جون سے ہوں گے شدید گرمی کی وجہ سے میٹرک امتحانات کے ملتوی شدہ پرچے 28 مئی سے ہوں گے انٹرک امتحانات کے لیے 21 ایسے ہائی سیکنڈری سکولز کو بھی امتحانی مراکز بنایا گیا ہے جہاں میٹرک امتحانات بھی ہونا ہے جس کے باعث انٹرمیڈیر کے سالانہ امتحانات کی تاریخ آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے گرمی نے اپنا رنگ دکھانا ہے اصل گرمی نے تو ابھی آنا ہے کراچی سمیت سندھ اور بلوچستان میں آئندہ ہفتے سے درجہ حرارت 40 سے 45 ڈگری تک جائے گا کہیں کہیں پارہ 45 سے 49 ڈگری سنٹی گریٹ تک بھی جانے کا امکان ہے بلوچستان کے جنوبی علاقے او تھل، وندر، بیلا اور خوزدار ریجن میں درجہ حرارت 45 سے 49 ڈگری سنٹی گریٹ تک بھی جا سکتا ہے بجلی فرامی میں ٹیکنیکی خرابی پارلمین ہاؤس کی بھی بطی گل ہو گئی رہداریاں اور دفاتر اندھیرے میں ڈھوپ گئے جنریٹر چراک کر بجلی بہار کی گئی کراچی کے علاقے لیاقت آباد میں بجلی کے ادم فرامی کے خلاف احتجاج احتجاج کے باعث سہراب گوٹ سے لیاقت آباد آنے والی سڑک مکمل بند مظاہرین کہتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر کئی کئی گھنٹے لوٹ شیڈنگ کی جا رہی ہے لیاقت آباد پر روزانہ 16 سے 18 گھنٹے کی لوٹ شیڈنگ کی جاتے ہیں رات کو ایک بجے جاتی ہے اور پھر رات کو چار بجے آتی ہے پھر سات بجے جائے گی پھر آئی گی پھر دس بھی آنا پھر دس بجے آتی ہے پھر دس بجے کے بعد جاتی ہے پھر آنے بجے جاتی ہے پھر آنے بجے سندگی آزاب ہوگی ہے نہ پانی ہے نہ بجدی ہے گیس ہے پورا دن میں بچوں کو اسکول بانتنا بھی بڑا مشکل ہوگی ہے پھر دس بجے سندگی آگا formas جاتی ہے پوچی رات میں جاتی ہے یہ چکڑ کے اندر پاکستانی آسمی نے ہج کا سعودی عرب میں پہنچنے کا سلسلہ جارہے ہیں مذیر امور کی مطابق 26 پروازوں سے 31,057 سرکاری آسمی سعودی عرب پہنچ چکے ہیں آج 12 پروازوں کے ذریعے مزید دوہزار چارسو پچاس آسمین مدینہ منورہ پہنچیں گے پرائیوٹ سکیم کے تحت بھی دوہزار سے زائد آسمین سعودی عرب پہنچے ہیں سولہ ہزار پانسو آسمین کی ریاست والجنہ کی زیارت مکمل ہو گئی بارہ ہزار چارسو پینٹس آسمین زیارت مدینہ منورہ مکمل کر کے عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ پہنچ گئے ہیں پاکستان سے جدہ کے لیے براہ راست حچ پروازوں کا آغاز کل سے ہوگا وزارت مذہبی عمر کا کہنا ہے کہ آسمین کی طبی سہولیات کے 156 معاونین مصروف عمل ہیں عام دورفت، رہائش اور خوراک کے انتظامات کے لیے 336 معاونین مکرر ہیں مکہ مکرمہ کے مرکزی کنٹرول آفس میں پاک حج موبائل اپلیکیشن کے ذریعے معاونت کا سلسلہ جاری ہے ہیدر آباد میں سی ٹی ڈی کی کاروائی کل ادم تحریک طالبان کا دہشتگرد گرفتار گرفتار دہشتگرد کی قبضے سے ہینڈ گرنیٹ دیگر بارودی مواد برامت کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے مطابق دہشتگردی کی شناک عمر فاروق ولد عبد المجید کے نام سے ہوئی گرفتار دہشتگرد کا تعلق سواس سے دہشتگرد گوشتہ پندرہ ساتھ سکردم تنظیم کے لیے کام کر رہا تھا وہ ہینڈ گرنیٹ لے کر کراچی جا رہا تھا لاہور کے علاقے شادرہ میں فارنگ سے مسلم لگنون کے رہنمہ وسیم کھوکر زخمی ہو گئے فارنگ سے دو سیکیارٹی گارڈ بھی زخمی ہو گئے جنہیں اسپیتال منتقل کر دیا گیا ایک زخمی کے حالہ تشویش طاق بتائی جاتی ہے لاہور میں فارنگ کے ایک اور واقعے میں کارسوار لڑکی زخمی ہو گئی دیفینس بھی کے علاقے فیس فائف حملہ ورنے زینب کو گاری سے اترتے وقت کولیوں کا نشانہ بنایا کمرشل مارکٹ میں واقعہ لیڈی سالون کے باہر لڑکی کے چہرے پر گولیاں ماری گئی زینب کو زخمی حالت میں جنرل اسپیتال منتقل کر دیا گیا پولیس کا کہنا ہے کہ حملہ آور موٹسائیکل پر فرار ہو گیا کراچی میں بچوں کو جنسی طور پر ہرانسہ کرنے والے گینگ کو گرفتار کر لیا گیا پولیس اورنگی کے مطابق مختلف علاقوں میں کاروائیاں کرتے ہوئے چھے ملزمان کو دھر لیا تین بچے بھی بازیاب کرائے گئے کراچی میں پولیس کا ایکشن بچوں کو جنسی طور پر ہرانسہ کرنے والا چھے رکنی گینگ پکڑا گیا تین بچے بھی بازیاب کرا لیے گئے ایس ایس پی اورنگی ٹاؤن ساد عبید نے بتایا کہ ملزمان بچوں کے ساتھ بد فیلی کرتے تھے گینگ کے بارے میں گیارہ کو لا پتا ہونے والے بچے کی بازیابی کے بعد پتا چلا تھا ملزمان دس سے چودہ سال بچوں کو دیرندگی کا نشانہ بناتے تھے بلکل یہ ہمارے پاس بچے کی گمشدگی کی اطلاع ملی گیارہ مئی کو اور اس کے بعد ہم نے ٹریس کرنا شروع کیا تو پتا چلا کہ یہ گینگ ہے جو بڑے ایک آرگنائزڈ مینر میں یہ کام کرتا ہے بچوں کو لیورین کرتا ہے ڈیفرنٹ ایڈیا سے اور یہ بیسے کے لیے ان کو پھر اس کام میں لگاتا ہے تو سو دو سو کے لیے اور جو چھوٹے بچے چھوٹی عمر کے بچے دس سال بارہ سال کی عمر کے بچوں کے لیورین کرتا تھا اور ان کی پیسوں کے لیے کام کرواتا تھا پولس حکام کا مزید کہنا تھا کہ بچوں کی دیکھ بھال اور ان کی سہت کے حوالے سے سویل سوسائٹی کے ساتھ رابطے میں ہیں ملزمان کے دیگر ساتھیوں کو بھی جلد گرفتار کر لیں گے کیمرامین محمد یوسف کے ساتھ محمد کاشان بول نیوز کراچی واقعے کے ایف آئی آر تین روز قبل تھانا میکلوڈ گھنج میں درچ کر کی گئی تھی تانسر شریف میں کھلا گھٹا تین زندگیاں نکل گیا کھلتے ہوئے بچہ مین ہول میں جا گرہ بچے کو بچانے کے لیے قریب ہی کام کرنے والے دو افراد بھی مین ہول میں اترے لیکن باہر نہ آسکے دم توڑ گئے تینوں لاشوں کو نکال لیا گیا ہے جانباک ہونے والوں میں کمسن امان اللہ خلام فرید اور محمد اسکر شامل ہے اہلے علاقہ کے مطابق زمیدار کوہنسے کا زمیدار قرار دیا گیا کہا کہ زمینوں کو پانی دیتے ہوئے زمیدار گھٹر کا ڈھکن کھول دیتے ہیں اس سے قبل بھی اس مین ہول میں گر کر دو افراد جان گما چکے ہیں ایسے گھٹر پھولیا پہ سامنے ایتا بال سارا دمار کھڑ دن ایپ زمیدار ہے جرنہا پانی لئی پہ گھٹر سامنے دو پانی لگا پہ بیچ پہ اپ سٹی پہ دکنا ہی وجہ کہ نو زمیدار چاہ سٹی ہے پانی لانو آنے والا ستے ایتا سارا دمار بال کھڑ دن آج انہی وجہ کے ترائے بندے فوت تھا ترائے بندے انہی وجہ کے فوت تھا ایک میرے بطریجہ ہے ایک میرے بھنوئی ہے وزیراعظم چہباز شریف کی ایرانی سپریم ریڈر آراتاللہ خامنائی سے ملقات وزیراعظم پاکستان کا سابس چدر ابراہیم رئیسی اور ان کے رفقہ کی شادت پریزار تاثیت وزیراعظم نے ابراہیم رئیسی خدمات وقراج وعقیدت پیش کیا نائی وزیراعظم اور وزیراعظم خارجو اسحاق جار وزیراعظم تاتار وزیراعظم محسن نقفی اور معاون خصوصی تارق فاطمی بھی شہباز شریف کے ہم رات ہے ایرانی سپریم لیڈر نے کہا پاکستان کے ساتھ تعلقات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان کی زیر قیادت وفد کی تہران آمد وفد میں شاہ سلمان کے مشیر اور کابینہ کے رکن شہزادہ منصور بن متب شامل سعودی وفد نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسی اور ساتھیوں کی وفاد پر سعودی قیادت کی طرف سے تازیت کی سپریم لیڈر علی خاندائی نے نماز جنازہ پڑھائی آخری رسومات میں ساٹھ سے زیادہ سپران مملکت نے شرکت کی ایرانی صدر وزیر خارجہ اور دیگر رفقہ کا سفر آخرت تہران میں ایرانی عوام کا تھاٹھے مارتا سمندر آہوبہ کا فضہ مکمل طور پر سوگوار سپریم لیڈر خامنائی کی امامت میں نماز جنازہ ادا سابق ایرانی صدر ابراہیم رئیسی وزیر خارجہ اور رفقہ کی نماز جنازہ تہران میں ادا کی گئی جس میں پاکستانی وزیر آزم شہباز شریف سمیت ساٹھ ملکوں کے وفود نے شرکت کی اس سے پہلے جزدخہ کی ائرپورٹ پر پہنچے تو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا شہدہ کی نماز جنازہ جمعرات کو بیر جند میں ادا ہوگی جس کے بعد شہدہ کی جزدخہ کی مشہد شریف منتقل ہوں گے دن ڈھائی بجے روزہ حضرت امام رضا علیہ السلام پر نماز جنازہ کے بعد شہید رئیسی کو روزہ کے اہتے میں دفن کیا جائے گا جبکہ دیگر کی تطفین آبائی علاقوں میں ہوگی اسلامباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس میں اضافی دستاویات جمع کروانے کی متفرق درخواست دائر کر دی گئی جو ایف آئی اے کی جانب سے دائر کی گئی درخواست میں صدا کی گئی کہ کچھ اضافی دستاویات جمع کرانا چاہتے ہیں اجازت دی جائے سائفر کیس کی سمات کچھ دیر چیف جسس آمیر فاروق کی سربراہی میں خصوصی بینچ کرے گا کرگستان پاکستانی اور دیگر امالک کے طلبہ پر تشدد کے واقعات وزاعت خارجہ نے تحقیقات کے لیے فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی قائم کر دیا ریشل سیکرٹی محمد سلیم سربراہ مکرر فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی فسادات کو جنم دینے والے عوامل کا جائزہ لے گی فسادات کے دوران کرگستان میں پاکستانی مشن کی کردار کا جائزہ لیا جائے گا وزیر خارجہ اسحاقڈار کہتے ہیں وزارت خارجہ اور وزیر آزم کے اتمنان کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل دینے کا فیصلہ کیا گیا گورنر سن کامران خان ٹیسوری کا نائب وزیر آزم اور وزیر خارجہ اسحاقڈار کو ٹیلی فون کرگستان میں پھسے طلبہ کو براہ راست کراچی لانے پر باتچیت کی گئی گورنر سن کا کہنا ہے کہ اسحاقڈار نے کرگز حکام سے رابطہ کر کے کراچی کے لیے پروازوں کا انتظام کرا دیا بچکی سے طلبہ کو براہ راست کراچی لانے کی پرواز کی اجازت حاصل کر لی گئے کرگستان میں پھسے طلبہ کے والدین نے مجھ سے ملاقات کی تھی والدین نے کرگستان میں پھسے اپنے بچے کو واپس آنے کی نئے اقدامات کا مطالبہ کیا تھا خبر شامل کریں گے آئی ایم ایف سے مذاقرات حکومت گیس مزید مہنگی کرنے کی تیاریاں سرائے کی مطابق آئی ایم ایف مشن کو گیس سیکچر کا گردشی قرضہ کم کرنے کے لیے تین پلان دے دئیے گئے عالمی مالیاتی فرن سے مذاقرات کی نفاقی حکومت نے گھرے لکھات سی این جی اور سی من سیکچر کے گیس مزید مہنگی کرنے کی تیاریاں شروع کر دی پروٹیکٹڈ اور نون پروٹیکٹڈ ساریفین کے لیے بل سو سے چار سو روپے تک بڑھانے کی تجویز ہے آئرلینڈ نوروے اور اسپین نے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کر لیا نوروے کی جانب سے فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا سرکاری اعلان 28 مئی کو کیا جائے گا وزیر آزم نوروے کا کہنا ہے کہ فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے سے دو ریاستی حل کی حمایت ہوگی فلسطین کو ایک آزاد ریاست کا بنیادی حق حاصل ہے ریاست تسلیم نہ کرنے سے مشرق وستہ میں امن نہیں ہوگا بلجم کو بھی فلسطین سے شفاتی تعلقات قائم کرنے کا اعلان فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کے فیصلے پر سعودی عرب اور اردن کا خیر مقدم تین یورپی مالکہ فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے پر اسٹرائیل کا بھی ردی عمل سامنے آ گیا اسٹرائیل آئیلینڈ اور نوروے سے اپنے صفیر وزیر بن گوئر کہتے ہیں کہ ہم فلسطینی ریاست کے بارے میں بیان کی اجازت بھی نہیں دیں گے آئیلینڈ سپین اور نوروے کا فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے پر امریکہ کی پھر منارسطت امریکی صدر بائیڈن کہتے ہیں کہ فلسطینی ریاست کو مذاکرات کے ذریعے ہی تسلیم کیا جانا چاہیے یا اختر فتوار پر فلسطین کو ریاست تسلیم نہیں کیا جانا چاہیے فرقین کے درمیان مذاکرات سے فلسطینی ریاست تسلیم ہونی چاہیے وائٹ ہاؤس کے مطابق بائیڈن اپنے کیریئر میں دور استحال کے مضبوط حامی رہے ہیں بلٹن میں آپ کچھ خبر شامل کرتے ہیں غزہ سے مطالق سرزمین فلسطین لہو لہو غزہ میں اسرائیلی قابض افواج کی بمباری کو دو سو انتیس دن گزر گئے تازہ حملوں میں اٹھارہ فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہوئے فلسطینی محکمہ سہیت کے مطابق بڑے پیمانے پر جانی اور مالی نقصان کا اندیشہ ہے سات اکسو اکتوبر دو ہزار تئیس سے اب تک پینتیس ہزار چار سو سنتالیس فلسطینی شہید جبکہ اسی ہزار کے قریب افراد زخمی ہوئے پاکستان نے اقوائی متحدہ کی سلامتی کونسل سے مستلح طرح ذات میں شہروں کے تحفظ کے لئے کاروائی کرنے کا مطالبہ کر دیا مستقل مندوب منیر اکرم نے اقوائی متحدہ کی سلامتی کونسل پر زور دیا کہ وہ جنگی جرائیم کے مرتقب افراد کا احتساب کریں اقوائی متحدہ انہیں ہتیاروں کی فرہمی روکے ان جرائیم کی ذمہ داری ریاستوں افراد پر سیاسی اور قانونی نتائج آئیت کرے پاکستان نے اقوائی متحدہ کے امن فوجیوں کی تائناتی سمیت غیر ملکی قبضے میں مبتلا شہریوں کے تحفظ پر زور دیا برطانیہ کا چار جلائے کو عام انتخابات کا اعلان برطانیوی وزیراعظم نے کابینا سے مشاورت اور کنگ چال سے ملاقات کے بعد اعلان کر دیا رشید ساناک کہتے ہیں ہم نے اب تک جو حاصل کیا اس پر مجھے فخر ہے سب کچھ ضرورت کرنے کا دعوی نہیں کر سکتا معاشر سے کام کو خطرے میں نہیں دالیں گے دوبارہ قوم کا اعتماد حاصل کرنے کی کوشش کروں گا برطانیوی میڈیا کے مطابق وزیراعظم اگلے ہفتے پارلیمنٹ کو تحلیل کر سکتے ہیں موڈی نے مذہبی کارٹ کا بے دریغ استعمال کرنا شروع کر دیا بھارت پر تیسری بار حکمرانی کرنے کے لیے بے قرار نریندر موڈی خود کو بھگوان کا آتار کہنے لگے ایک انٹریویو میں انہوں نے کہا کہ میں پیدا نہیں ہوا بلکہ کسی خاص مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہوں بھارتی وزیراعظم کا بیان سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کے بعد لوگوں نے اسے خود پسندی کی انتہا قرار دے دیا کسی نے کہا ابھی آتار کہہ رہے ہیں جیت گئے تو خود کو بھگوان کہیں گے کسی نے پوچھا تو کیا خدا انہیں مسلمانوں پر مظالم اور منی پور میں قتل عام کے لیے توانائی دیتا ہے سیاسی ماہرین کا کہنا ہے کہ موڈی اس قسم کے بیانات سے انتخابات میں مذہبی کارٹ استعمال کر رہے ہیں جو جمہوریت اور جمہوری عمل کے لیے انتہائی خطرناک ہے بلٹن میں اب کچھ بات کریں گے سپورٹس کے حوالے سے تو پاکستان اور انگلینڈ کا پہلا ٹی ٹی میچ منسوخ کر دیا گیا مسلسل بارش کی وجہ سے ہیڈنگ لے میں ہونے والا میچ بغیر ٹاس کے ختم ہوا پاکستان اور انگلینڈ کے ترمیان سیریز کا دوسرا ٹی ٹی میچ ہفتے کو ایڈ جی بسٹن میں کھیلا جائے گا ٹی ٹوئنی ورلڈ کپ کے لیے قومی ٹیم کے پندرہ روکنی سکارٹ کا اعلان آج ہوگا ٹی ٹوئنی ورلڈ کپ کے لیے قومی سکارٹ کے اعلان کے ڈیڈ لائن چوبیس مئی ہے پاکستان ٹیم انگلینڈ کے خلاف چار میچز کی سیریز کی تکمیل پر یکم جون کو میگا ایون میں شرکت کے لیے امریکہ روانہ ہوگی پاکستان کو ورلڈ کپ کے گروپ اے میں رکھا گیا ہے روایتی حریف بھارت، آئر لینڈ، کینیڈا اور امریکہ سے میگا ایون کے اپتدائی راؤن میں کرین چٹس کے ٹاکرے ہوں گے سرگودہ میں بھی سورج کا پارہ ہائی ہو گیا شہریوں نے گرمی کی شدت کم کرنے کا حل ڈھونڈ لیا اور پہنچ گئے سپیشل گولا گنڈا اور آئس کریم کھانے سرگودہ میں سورج نے جیسے آنکھیں دکھانا شروع کی گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا تو شہریوں نے بھی حل ڈھونڈ لیا اور پہنچ گئے گولا گنڈا اور آئس کریم کھانے شہری کہتے ہیں گرمی کا توڑ صرف گولا گنڈا اور آئس کریم ہے اسپیشل گولا گنڈا اور آئس کریم کھا کر گرمی کی شدت کو کم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں میں کافی عرصے سے یہ سپر گولا جیسے خادکیا سکول والا کہیں یہ کھا رہا ہوں اور گرمی کا زور بہت زیادہ ہے تو اکثر شام کا میں در آتا ہوں گرمی کی شدت کو کم کرنے کیلئے دوستوں کے ساتھ آئے ہیں گولا کھانے کیلئے ماشاء اللہ انجوائے بھی کر رہے ہیں گولا بھی کھا رہے ہیں اور بڑا مشہور گولا ہے یہاں سرگودا کا گولا گنڈا تیار کرنے والے کاریگر کا کہنا ہے کہ ہمارے پاس مختلف اقسام کے گولا گنڈا ہیں جن میں بادام چاکلیٹ چپ کلفا فلیور کا استعمال کیا جاتا ہے الحمدللہ جیسے گرمی کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے گرمی کے موسم میں سرگودا والوں کے لیے آئس کریم پالرز کی طرف سے ڈسکاؤنٹ اور مختلف آفرز بھی فرحام کی جاتے ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد سلیمان معظم پول نیوز سرگودا ہاں میں ٹرانسپورٹ اتحاد کی جانب سے تجاجری دھرنا جاری ہے سیکرو کی تعدادات میں لوڈنگ گاڑیاں اور بس سے کھڑی ہو گئی ہیں ٹرانسپورٹرز نے مطالبات تسلیم کرنے کے لیے 48 کھنٹے کی محلت دے دی مطالبات نہ تسلیم ہوئے تو بلوچستان بھر میں پہیہ جام ہرطال کی دھمکی بھی دے دی گئی مزید جانتے ہیں بابر نصیر کی اس رپورٹ میں پول بلوچستان ٹرانسپورٹ اتحاد کی جانب سے ہب کے علاقے بھوانی میں احتجاجی کیمپ کو پانچ روز گزر گئے بڑی تعداد میں ٹرانسپورٹرز نے اپنی گاڑیاں اور بسیں کھڑی کر دیں مسافر بھی پریشان دھرنے کی شرکا کہتے ہیں انہیں پولس اور دیگر حکام کی جانب سے بلاوجہ سے پریشان کیا جاتا ہے ہمارے مطالبات 48 گھنٹے میں تسلیم نہ کیے گئے تو دمہ دم مست کلندر ہوگا ٹرانسپورٹرز کے احتجاج کے باعث قومی شہرہ پر گاڑیوں کی طویل قطارے لگ گئیں ٹرائفک کروانی بھی شدید متاثر ہے تاہم حکومت کی جانب سے تاحال مذاکرات کے لیے اقدام نہیں کیے جا سکے چشتیاں شریف میں قائم پاکستان کے وقت قائم ہونے والی ڈسپینسری انتظامیہ کی پیسی کا شکار ہو گئی مسیح جانتے ہیں نمائندہ بولیوز کلیم آصف سے کلیم آصف آگاہ کر جائے گا جی بلکل میں اس وقت موجود ہوں قدیمی شہر پرانی چشتے میں جیدی شہر میں تو سیعت امہ کے لیے تمام سہولیات موجود ہیں لیکن پرانی چشتے ہیں کہ ریاشی سیعت جیسے بڑے مسائل سے دو چار ہیں قیم پاکستان کے وقت سے قائم زیرہ کانسل کے مطابق ڈسپینسری جس کی امارت بھی گر گئی جو وائے ذریعہ تھی یہاں کہ ریاشوں کی علاج محالجہ کی انتظامی کی عدم توجہ اور لاپروائی سے اس تاریخی ڈسپینسری کا کوئی والی وارث نہ بار سکا آخر کال علاقہ مکین نے اپنی مدد آپ کی طرح چندک کٹا کر کے ڈسپینسری کے امارت کھڑی کر دی میرے ساتھ موجود اس وقت میرے ساتھ کوئی شہری اس وقت موجود ہیں جی جانتے ہیں اس بارے میں ان کا کیا کہنا ہے جی یہ جو فرمانے ہیں یہ بالکل درست ہے اور عدم دلچسپی کی وجہ سے یہ اس کی حالت اظہاری ہو گئی ہمارا مطالبہ ہے کہ اس وقت اس کی بہتری کے لیے اچھا اچھا اچھے کتابات کرنے چاہیے ہیں بہت شکریہ جیسے لاور کے علائنس فرانس آفسس میں اس موقع پر شرکا کا کہنا تھا کہ فرانس میں حصول تعلیم کے دوران کافی کچھ سیکھنے کو ملا فرانس کا میار تعلیم دنیا بھر میں بہترین ہے حبیب انور بولے تقریب کا مقصد دونوں ممالک کے لوگوں کو مزید قریب لانا ہے تقریب کے اختتام پر ڈینر کا بھی احتمام کیا گیا آپ کو شامل کریں گے پی آئیے کی پہلی پرواز بشریق سے ایک سو اکتر طلبہ کو لے کر کراچی پہنچ گئی ہے پی آئیے کی سکسٹی ٹو سکسٹی کرگستانی دال لوکمت سے کرجستان کے دال لوکمت سے طلبہ کو لے کر کراچی پہنچ گئی ہے پی آئیے کی مرحلوان لہواز سمیت دیگر شہروں کے لئے پرواز سے آپریٹ کر رہی ہے اپجیٹ کرنے آپ کو پی آئیے کی پہلے پرواز مشکی سے ایک سو اکتر طلبہ کو لے کر کراچی پہنچ گئی ہے پرواز پی کے کرگستان یدالوکمہ سے طلبہ کو لے کر کراچی پہنچی ہے پی آئیے مرحلوان لہواز سمیت دیگر شہروں کے لئے پرواز سے آپریٹ کر رہی ہے نیوزش zastوڑیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید باقابر رہنے کے لیے وزید کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ پولیس.کام دیکھتے رہیے بول